کرے تو کیا کرنا چاہیے؟ خاص طور پر جب گھر ٹوٹنے کا در ہو، گھر صرف پردے سے کبھی نہیں ٹوٹتے دیکھا میں نے، اس کی وجوہات کچھ اور پیچھے ہوتی ہیں۔ یہ بالکل حضور بات ہے کہ کسی عورت نے پردہ کیا اور اس کو طلاق ہو گئی۔ بہت سی چیزیں پیچھے جمع ہوتی ہیں جن کو ایک بہانہ چاہیے ہوتا ہے اور وہ بہانہ کہاں سے آ ملتا ہے؟ کسی بھی بات سے اور اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اس نے پردہ کیا تھا اس لیے اس کو طلاق دے دی۔ آپ دیکھیں کہ جو بھی لوگ پردہ کرتے ہیں ان سب سے میری ریکویسٹ یہی ہے کہ وہ اتنا سٹیپ بائی سٹیپ گریجولی آگے بڑھیں گھر والوں کو ساتھ لے کر ان سے ڈسکس کرتے ہوئے مختلف مواقع پر اور بہت سے ان کی باتیں جو دوسری آپ نہیں مان رہے وہ مانے تاکہ آپ کی عزت مقام قدر و قیمت گھر میں بڑھے تو پھر آپ کی بات بھی مانی جائے۔ اور آپ کی بات کیا ہے کہ آپ کے دین پر عمل کرنے کی آزادی آپ کو ملے۔ کل ہی مجھے کوئی واقع سنا رہا تھا کہ ایک خاتون تھی وہ یہ کہتی ہیں کہ میں نے جب پردہ کرنا تھا اور مجھے پتا تھا میرے شوہر کو بہت اس کو رکمنٹ نہیں کریں گے تو میں نے ان کی بہت سی ایسی باتیں ماننی شروع کر دی جو میں نے کبھی نہیں مانی تھی۔ ان کو پہلے مانا ان کے دل میں جگہ بنائی اور پھر ان سے اپنی یہ بات منوائی۔ وہ کہتی ہیں مثلا میرے شوہر کو بہت شوق تھا کہ گھر میں بھینس رکھی جائے۔ کہتی ہیں وہ مجھے بھینس کے نام سے نفرت تھی۔ کہتی ہیں ہم بالکل دونوں اپوزٹ ہیں۔ کہتی ہیں کہ میں نے اس کی خاطر کہ اپنی یہ بات منواز سکوں میں نے شوہر سے کہا آپ بھینس رکھ لیں۔ جو میرے نفس کے کہتی ہیں کہ کئی سالوں سے ہمارے گھر یہ جگڑا چلتا آرہا تھا۔ میں کہتی تی نے یہ نہیں رکھنے لگے لیکن اب میں نے کہا آپ وہ بھی رکھ لیں کہ میں ان کی دس مانوگی تو ایک تو میری مانیں گے۔ تو ہم کیوں یہ کرنا چاہتے ہیں کہ اپنے لیبل لگایا کہ نافرمان عورت ہے کوئی بات نہیں مانتی۔ اور پھر ساتھ یہ بھی نہ مانیں۔ تو اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ کو دین پر چلنے کی آزادی ملے تو آپ دین ہی کا حکم مانتے ہوئے شوہروں کی کچھ باتیں جو جینون ہیں ان کو مانیئے تاکہ وہ یہ نہ سمجھے کہ آپ ان کی نافرمان ہیں۔ مجھ سے جب کوئی ایسی بات کرتا ہے کہ میں سوچتی میں کہتی ہوں کہ آپ دیکھیں کہ ایک دن کے لیے بھی ایک عورت کا گھر سے نکلنا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ شوہر بڑی مشکل سے اجازت دیتے ہیں۔ تو ان کا کہ آپ کبھی کیوں نہیں سوچتی کہ مجھے سال ہی کی چھٹی لی تھی سال کے لیے نکلنے یہ الگ بات ہے کہ وہ ایکسٹینڈ ہوتا جا رہا ہے جیسے آپ کے لیے مشکل ہے میرے لیے بھی تو مشکل ہے نا۔ تو میں نے کہا کہ آپ کیوں نہیں سوچتی کہ مجھے اتنی لمبی چھٹی گھر سے کیسے مل گئی؟ ایسے نہیں ملی۔ عزت دی ہے، بات مانی ہے، اعترام کیا ہے، بعض اوقات اپنے نفس کے خلاف جا کر بھی بہت سی چیزیں مانی ہیں جو حدود کے اندر تھی، حدود کے باہر نہیں۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ الحمدللہ دین کے کام میں تعاون ملا ہے۔ اور اگر میں ہر چیز میں نکچڑی واری بات ہوتی، یہ کیوں ہو رہا ہے، وہ کیوں ہو رہا ہے، اس کو یہ نہ دے، وہ نہ کریں، وہ نہ کریں، تو پھر مجھے دین کے معاملے میں کچھ بھی کرنے کی اجازت نہ ملتی۔ ان کو یہ پتہ ہے کہ دین نے اس کے اندر اطاعت کا جذبہ پیدا کیا ہے، دوسری خواتین میں پوزیٹیف چینج آئے گا، چلو کوئی نہیں، میں سیکریپائز کرتا ہوں کہ باقی لوگوں کا بھلا ہو جائے۔ کہ یہ ایک بہت بڑا راز ہے جس کو عام عورتیں اجھل کر جاتی ہیں۔ دنیا کے معاملات میں ہم کیا کرتے ہیں؟ جب کوئی کام نکلوانا ہوتا ہے شہروں سے خوب خوش آمد کرتی ہیں خواتین۔ خواتین کو میں نے کہتے سنا کہ جب ہمیں کچھ کام کروانا ہوتا ہے، کچھ چیز خرید نہیں ہوتی، کچھ سیٹ لینا کچھ کرنا ہے، ہم خوب مکھل لگاتے ہیں۔ مجھے حیرت ہوتی ہے بازکہ آت کہ صرف دنیا کی ایک چھوٹی حقیر چیز کے لیے تو ہم خوش آمد کر لیں۔ لیکن جہاں ہمارے دین کا اور جنت کا مانے کا معاملہ آئے تو وہاں ہم وہ کام بھی نہ کریں جو ہمیں کرنے چاہیے۔ تو شہروں کے دل میں پہلے جگہ بنائیں اور پھر ان سے تقاضہ کریں کہ وہ آپ کی بات مانا کریں۔ لیکن جو چیزیں خرائز میں داخل ہیں، اگر کوئی ناراض بھی ہو تو وہ تو آپ کو کرنی ہی ہے، مثلا نماز پڑھنا کہ آپ سوچے کہ میرے نماز پڑھنے سے میرے شہر مجھے غضبناک ہو کر شاید طلاقی بول دے تو میں نماز نہ پڑھوں۔ نماز تو آپ نہیں چھوڑ سکتے۔ آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ ایک طرف ہموشی سے چھپکے پڑھ لیں۔ آپ دوسرے کو پرووک نہ کریں، محلت نہ دیں، موقع نہ دیں۔ اسی طرح بہت سی خواتین کو یہ مشکل پیش آتی کہ ان کے شہر انہیں ہجاب نہیں کرنے دیتے۔ اب وہ کہتی ہے کہ اگر ہم ہجاب کرتے ہیں تو ہمارے شہر ہم گھر سے نکال دیں گے۔ تو اب اس کا حل کیا ہے کہ کیا یہ فرض چھوڑ دیا جائے کیونکہ ہجاب فرض ہے نا؟ سورة نمزلناہاں و پرزناہاں آگے جا کے آپ پڑھیں گے۔ یہ تو نہیں چھوڑ سکتے آپ۔ فرض تو فرض ہے اسے آپ نے پورا کرنا ہے۔ پھر ہونا کیا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے کہ تبلیغ میں جو تدریج کا اصول ہے، آستہ آستہ، تھوڑا تھوڑا گریجولی اس کو اختیار کیا جائے۔ کہ جب آپ کوئی چیز سیکھ رہے ہیں دین کی تو اپنے شہروں کو بھی ساتھ ساتھ بتائیں، ان سے کمیونیکیٹ کریں، ان سے فاصلہ نہ رکھیں کہ وہ ایک رخ میں جا رہے ہیں، آپ دوسرے رخ میں جا رہے ہیں۔ تھوڑا تھوڑا ان تک اپنے جذبات، احساسات، خیالات پہنچاتے رہیں۔ اس وقت نہ سنائیں جب تیہر نہ ہوں، اس وقت سنائیں جب وہ سن لیں۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بلکل ہی کوئی نہیں سنتا، ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ خیر ہوتا ہے، کسی وقت وہ ضرور رجوع کرتا ہے۔ عورتوں نے جو چیز سنوانی ہوتی ہے جو مرضی کی ہوتی ہے تو سب سنوان لیتی ہیں اور منوان لیتی ہیں۔ کیونکہ یہ ہماری مرضی کی نئی چیز ہوتی ہے اس لیے ہم سنوانا بھی نہیں چاہتے اور منوانا بھی نہیں چاہتے کہ اچھا ہے، ذمہ اس کا رہے، ایش ہم کریں۔ اگر شہر اور والدین ہجاب نہ لینے دیں تو کیا کیا جائے؟ انہیں کہیے کہ آپ ہمارے ساتھ قبر میں چلیں گے اور ہمارے ساتھ اللہ کے ہاں کھڑے ہوں گے اور ہماری جگہ پر آپ جواب دیں گے۔ ٹھیک؟ اور اگر ہم کو پکڑ ہونے لگی تو آپ ہماری جگہ پکڑے جائیں گے۔ آپ کو معلوم ہے وہ روایت کہ ایک عورت اپنے ساتھ چار مردوں کو جہنم میں لے کے جائے گی۔ باپ شہر بیٹا بھائی۔ کیا ہم باقی سارے کام ان کی مرضی سے کرتے ہیں؟ نہیں جس دن اپنے اندر جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ جس دن آپ کے اندر یقین آ گیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور اس میں میری بھلائی ہے اس دن سب زنجیریں کٹ جائیں گی۔ اور جب تک یہ نہیں آتا تو آپ اپنی زنجیر میں خود بندے ہوئے ہیں۔ جس چیز کو انسان حقیقت میں کرنے کا ارادہ کر لے وہاں کوئی مشکل مشکل نہیں۔ اور جو کام آپ کرنا نہ چاہیں وہ کر سکتے بھی ہو تو کچھ نہیں کرتے۔ بہت سے خواتین مجھے بتاتے ہیں ہم کو یہ ڈر تھا بہت نہیں ہمارے ہزبن کیا کہیں گا اور ہم نے کیا تو انہوں تو کچھ بھی نہیں کہا۔ خود ساختہ خوف ہے جو شیطان ہمارے دلوں میں ڈالتا ہے۔